اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے نوانکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل تو ناظرین کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس لے کر آکے پاس میں آذر باہوں جس میں سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے حکومت سین کی الیکشن متوی کی درکوات مستد کر دی ہے اور الیکشن کمیشن کے ذرائعے کے مطابق کراچی اور ہیدر آباد میں جو الیکشن ہے وہ پندرہ جنوی کو ہی منعکت کیا جائے گا جس پر ایمٹیم پاکستان نے اپنی رابطہ کمیٹی کا چلاد فوری طلب کر لیا ہے جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اس الیکشن کا بائی کورٹ کریں گے یا اس الیکشن کو کونٹیسٹ کریں گے اس کے علاوہ شجیر نام امن جو وزیر طلاق تک سین کے انہوں نے میڈے سے گفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی اس الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے لیکن اب ان کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جہاں تک آرڈینس کی بات رہی تو آرڈینس پاس کرنے کے لیے ایک کچھ ریکوائرمنٹس صحیح ہوتی ہیں تو وہ ریکوائرمنٹس ابھی پوری نہیں ہیں تو آرڈینس پاس نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ بلاول بھٹو ترداری صاحب نے بھی اس بات کی اخوائش کا ادار کیا کہ کراچی کا میئر جو ہو وہ پیپل پارٹی سے ہو جبکہ انہوں نے یہ پک کا یقین ہے کہ جو ہیدر آباد کا میئر ہے وہ کراچی اگر ہو پیپل پارٹی کا ہی ہوگا اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے ایک انٹریویو دیا ہے کل رات کو اور اس انٹریویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جو خان صاحب یہ تو سارے لوگ جنیوہ گئے ہوئے تھے تو خان صاحب ان سب کو فکیر فکیر کہہ رہے تھے کہ یہ فکیر مانگنے گئے ہیں جنیوہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے مانگنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تو اپنی جو جو عمران خان وزیر آدم تھے تو ان کی جو گورنمنٹ چل لی تھی تو ان کی تو اپنی جو فورن پولیسی تھی وہ مانگنے کے گرد چل لی تھی صرف ان کی اپنی فورن پولیسی تھی صرف مانگنا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اتنی پرابلم تھی مانگنے سے اور اگر انہیں اتنا مسئلہ تھا تو ان کا جو وزیرِ خزانہ تمہو جگڑا کے پی کے کا وفت کے ساتھ گیا ہوا تھا اور اس نے جب اپنی پریزنٹیشن کی جنیوہ میں جا کے تو اس نے عمران خان کی فوٹو دکھا کے مانگا ہے تو بلال بھٹر نے کہا کہ پہلے اسے منع کرتے اور بعد میں یہ نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے اسے کے ساتھ سائے عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو اگلی عمران خان کی نیو شیئر کرتے ہیں عمران خان کا جو کیس چل رہا فورن فرنڈنگ کیس تو اس پر فائے کی دائلت نے عمران خان کو آخری ورنگ جاری کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہر صورت اگلی جو پیشی ہے اس میں فائے کی دائلت میں پیش ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو جیش صاحبہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جلد جلد فائے کے سامنے بھی پیش ہوں اور فائے کی تحقیقات شروع کروائیں تو اب اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب انٹریوز بھی سارا دن انٹریوز دیتے رہتے ہیں سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں پنجاب سمڈی بھی توڑ رہے ہیں کے پی کے سمڈی بھی توڑ رہے ہیں وفاق کو توڑنے کی دمکی بھی دے رہے ہیں لیکن عداد تو نہیں پیش ہو رہے اپنے کیسوں سے بھاگ رہے ہیں لیکن اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بڑے لیڈر ہیں کروڑوں فولورز ہیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں عمران خان بہتر جینئی کی ساری کیس کو جانتی ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان مسلمی قنون کا ذکر کر لیتے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے قائد نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے پارٹی کو کہا کہ وہ الیکشن کی تیاریاں کریں اور جو پارٹی کے صدر ہیں شیباج شریف صاحب جو وزیرا سے پاکستان بھی ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ ایک پارٹی مانی بورڈ بنائیں پاکستان مسلمی قنون کا ٹھیک ہے اور صاحب صاحب نے کہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں گا پاکستان میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے میرے پلینٹ لیٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو میں تو کسی صورت پاکستان بھی نہیں ہوں گا تو میاں صاحب آپ اپنے پلینٹ لیٹس اوپر نیچے کرتے رہیں تو یہاں پہ پاکستان مسلمی قنون اوپر نیچے نہیں نیچے 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 ہی ہوتے جائے گی تو اگر تو آپ کو اس قوم کا خیال ہے تو قوم کے وسیع ترمفادنیاں واپس آ جائیں اگر قوم کا خیال نہیں ہے تو آپ ادھری رہیں چلے ناظرین آپ کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ and please like subscribe my channel thank you